موسیقی شریف حسین بن ناصر پاکستان کے سابق سیکٹری خارجہ اکرام اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سروت کے لیے اردن کے ولی اہد شہزادہ حسن بن تلال کا رشتہ لے کر پاکستان تشریف لائے اس رشتے کی منظوری سے پاکستان بھر میں خوشی اور مسررت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی سروت جنہیں ان کے گھر والے پیار سے بٹلم کہتے تھے 24 جولائی 1947 کو کلکتہ میں پیدا ہوئی تھی وہ برطانیہ کے عالی تعلیمی اداروں سے فارغ تحصیل تھی اور اردو انگریزی اور فرانسیسی زبان پر یکسا ابو رکھتی تھی شہزادہ حسن سے ان کی ملاقات چند برس پہلے برطانیہ میں ہوئی تھی جہاں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کے ہم جماعت تھے شہزادہ حسن 20 مارچ 1947 کو امان میں پیدا ہوئے تھے اور عربی انگریزی حسپانوی اور عبرانی زبانوں پر ابو رکھتے تھے پھر 27 اگست 1968 کا دن آیا جب کراچی کے پین الاقوامی ائرپورٹ پر اردن سے آئی ہوئی باراتی ان سے پہلے صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان اس برات کے خیر مقدم کے لیے کراچی پہنچ چکے تھے برات کا تیارہ اردن کے شاہ حسین خود اڑا رہے تھے تیارہ زمین پر اترا تو ائرپورٹ کی فضا شاہ حسین زنداباد اور صدر ایوب زنداباد کے ناروں سے گونج اٹھی برات میں شاہ حسین اور شہزادہ حسن کے علاوہ اردن کے وزیر آزم بہجد الہونی سیکٹری خارجہ زید الانزمائی شہزادی مناہ الحسین شہزادی آلیہ شہزادی بسیمیہ اور چند دیگر حکام شامل تھے ایوب خان نے برات کا استقبال کیا ان کے ساتھ پاکستان میں اردن کے صفیر اکاشز زین اور اردن میں پاکستان کے صفیر راہت سعید چھتاری بھی موجود تھے دوسری سم سروت کی والدہ بیگم شاہستہ اکرام اللہ جو خود پاکستان کے لیے سفارتکاری کے فرائض سر انجام دے چکی تھی اور صدر ایوب خان کی صاحبزادی نسیم اورنزیب موجود تھی شہزادہ حسن بن طلال اپنی خوشدامن کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے سر جھکا دیا بیگم اکرام اللہ نے دعائیں دیتے ہوئے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا برات کو گارڈ آفانر پیش کیا گیا جس کے بعد برات سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئی کراچی کی آراستہ سڑکوں پر پاکستانی عوام خیر مکتمی ناروں سے برات کا استقبال کر رہے تھے اور صدر ایوب شاہ حسین اور شہزادہ حسن کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب تھے کئی مقامات پر استقبالیہ بینڈ بھی پزاہ میں موسیقی بکھیر رہے تھے اور پھول نچھاور کیے جا رہے تھے ایوان صدر میں بیگم شاہستہ اکرام اللہ کی جانب سے زہرانے کا انتظام تھا شام کو شاہی خاندان کلیفٹن میں بیگم شاہستہ اکرام اللہ کے گھر کاشانہ پہچا جہاں مہندی کی رسم ادا کی گئی اس رسم میں سروت جو اب شہزادی سروت کہلانے لگی تھی کی والدہ بہنوں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی ساتھ سہاگنوں نے شہزادی سروت کی ہتیلی پر مہندی رکھ دی اور پھر ان کی دوستوں نے ایک حسین مشرقی رکس پیش کیا اردن کی شہزادیاں یہ منظر حیرت سے دیکھ رہی تھی اس رات شہر بھر میں چراغہ کیا گیا تھا مگر ایوانِ صدر سے کاشانہ تک کی سڑک کو کچھ زیادہ ہی احتمام کے ساتھ سجایا گیا تھا اگلے دن 28 اگز 1968 کو دلہن کے گھر نکاح کی تقریب تھی اس تقریب میں بھی شہزادی سروت کی بہنوں اور دوستوں نے بہت دھوم مچائی شہزادہ حسن نے ان سب میں گھڑیوں اور دینار کے توفے تقسیم کیے پھر ایک سادہ سی تقریب میں رسم نکاح ادا کی گئی یہ نکاح عالم دین مولانا جمال میاں فرنگی محلی نے پڑھایا اس نکاح میں اردن کے شاہ حسین وزیر آزم بہجت تلہونی اور پاکستان کے صدر ایوب خان کے علاوہ عالی حکام نے شرکت کی نکاح نامے پر شاہ حسین اور صدر ایوب خان نے بطور گواہان دستخط کیے پھر آرسی مصحف کی رسم شروع ہوئی بیگم شاہستہ اکرام اللہ اور ان کے گھر کی خواتین نے دلہ کو سلامی پیش کی مگر جب دلہ واپس جانے کے لیے سٹیج سے اترے تو معلوم ہوا کہ ان کا جوتا چھپایا جا چکا ہے دلہن کی بہنوں نے دو ہزار دینار لے کر بہنوئی کا جوتا واپس کیا اب برات کی واپسی کا وقت تھا محترمہ شاہستہ اکرام اللہ نے کراچی کے ایک ہوتل میں اسرانے کا احتمام کیا تھا جس میں دلہ اور دلہن کے علاوہ سیکڑوں افراد نے شرکت کی اس تقریب میں کراچی کی مشہور شائرہ وحیدہ نسیم نے حاضرین کو بات پیش کی مبارک عرض پاکستان کو یہ عزت افضائی فضائے قبلہ ولنے کی جس کی پذیر آئی مبارک ہو مبارک عالم اسلام کو سروت حسن کی ہو بصیرت ملت بیزا کی بین آئی وحیدہ نسیم کے بعد مشہور مغنیہ مختار بیگم نے بھی بغیر ساز کے مبارک بات کا نغمہ گایا یہ تقریب ٹیلی وین سے بھی نشر کی گئی جسے دیکھنے کے لیے ہر گھر میں لوگوں کے حجوم لگے ہوئے تھے رات کو شاہ حسین نے دلہ دلہن اور ان کے اہل خانہ کو ایوان صدر میں عشائیہ دیا اس تقریب میں بھی صدر ایوب خان نے بطور خاص شرکت کی انہوں نے شہزادہ حسن اور شہزادی سروت کو سونے کا ایک جڑاؤ سیٹ بطور طوفہ عطا کیا اور ایک خوشنما شمادان بھی دیا متعدد ممالک کے سفیروں نے بھی تحائف پیش کیے عشائیہ کے بعد شہزادی سروت اپنی والدہ کے ہمراہ اپنی قیام گاہ کاشانہ واپس آگئیں چند ماہ بعد گیارہ نومبر انیس سو اٹھا سٹھ کو شہزادی سروت رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئیں جہاں وہ آج بھی بڑی خوش و خورم زندگی گزار رہی ہیں شہزادی سروت کے ہاں تین بیٹیاں رحمہ سمایا اور بادیا اور ایک بیٹا راشد بن حسن پیدا ہوا ان کی اور شہزادہ حسن کی تصاویر اردن کے ڈاک ٹکٹوں پر بھی شائع ہوئی پہلی پاکستانی خاتون تھی دن کی تصویر کسی غیر ملکی ڈاک ٹکٹ پر شائع ہوئی تھی وہ دنیا کی خوش لباس ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں ان کے کپڑے پاکستان کے معروف فیشن ڈیزائنر رزوان بیک تیار کرتے ہیں امان میں ان کے محل کی اندرون خانہ آرائش پاکستانی ڈیزائنر میاں آہد نے کی ہے وہ اردن کی بیڈمنٹن فیڈریشن کی اعزازی صدر بھی رہی ہیں اور انہوں نے تائک وانڈو میں بلیک بیلٹ بھی حاصل کیا ہے شہزادہ حسن کی دلچسپیاں سیاست سے زیادہ لکھنے پڑھنے سے رہی ہے اور وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں انہیں دنیا کے متعدد ممالک نے اپنے آلہ اعزازات سے سرفراس کیا ہے جبکہ متعدد یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند اتا کی ہے شادی کے بعد سال ہا سال شہزادہ حسن اردن کے ولی اہد کے منصب پر فائز رہے لیکن پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آیا اور شاہ حسین نے اپنی وفات سات فروری انیس سو نینانوے سے چند روز قبل اپنے صاحبزادے شہزادہ عبداللہ کو اپنا ولی اہد نامزد کر دیا جنہوں نے شاہ حسین کے انتقال کے فوراں بعد بادشاہت کا منصب سبھال لیا شہزادہ حسن نے بڑے وکار کے ساتھ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور نئے ولی اہد کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا شہزادی سروت اور شہزادہ حسن کی یہ شادی افثانوی شادیوں جیسی تھی اور ان کی یاد آج تک اہل پاکستان کے دلوں میں زندہ ہے